موسیقی 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 ناظرین آداب پروگرام کی پچھلی کڑی میں آپ نے بانی شہر حیدر آباد محمد قلی قطب شاہ کے حالات اور واقعات ملاحظہ کیے یون تو قطب شاہی سلطنت کے ہر بادشاہ نے دکن کی تہذیب و تمدل علم و فن اور یہاں خوبصورت محلات و عمارات تعمیر کروائے لیکن محمد قلی قطب شاہ نے حیدر آباد میں چار منار جیسی خوبصورت یادگار تعمیر کر کے دنیا کے نقشے میں حیدر آباد دکن کی عظمت کو چار چاند لگا دیئے محمد قلی قطب شاہ کے بعد ان کا بھتیجہ اور داماد محمد قطب شاہ تقنشین ہوا اور انہوں نے چاند منار کے قریب مکہ مسجد تعمیر کروا کر اسے چاند منار کی ہمپلہ یادگار بنا دیا اس طرح انہوں نے نہ صرف اپنے آبا واجدات کی روایتوں کو قائم رکھا بلکہ انہیں اور فروغ دیا تو لیجئے ناظرین اسی متشرہ بادشاہ سلطان محمد قطب شاہ کے مختصر حالات ملاحظہ فرمائیے بانی شہر حدبات محمد قلی قطب شاہ کا انتخال ہو گیا تو مرہوم کی وسیعت کے مطابق ان کے بھتیجے سلطان محمد کو ان کی جگہ تقنشین کیا گیا سلطان محمد مرہوم کی ہر طرح سے صحیح جانشین تھے اسی توقعوں کے ساتھ ان کی تربیت کی گئی تھی مرہوم بادشاہ سلطان محمد قطب شاہ کی لائق اکلوتی بیٹی حیات بخش بیگم سلطان محمد سے بیاہی گئی محمد قلی قطب شاہ نے اپنے ذمہ داران سلطنت سے تعقیدی وسیعت کی تھی کہ ان کی جگہ سلطان محمد کو تقنشین کرے کیونکہ ان کو دگر اہدداران سلطنت کا ڈر تھا سلطان محمد پندرہ سو بیانو عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور یہ محمد قلی قطب شاہ کے چھوٹے بھائی محمد امین الدین کی اولاد تھے چونکہ محمد قلی قطب شاہ کو صرف ایک بیٹی کے سوائے کوئی اولاد نہ تھی اسی لیے وہ سلطان محمد قطب شاہ کی پیدایش سے بہت خوش ہوئے کیونکہ یہی ان کے جانشین ہونے والے تھے جب سلطان محمد چار سال کے ہوئے تو ان کے والد محمد امین کا پندرہ سو پچانوے عیسوی میں انتخال ہو گیا سلطان محمد جن کا نام سلطان مرزا بھی تھا خود بخود اپنے چچا محمد قلی قطب شاہ کے آغوش میں آگئے شہزادے کی تعلیم وہ تربیت کا خطب شاہوں کی بلند روایت کے مطابق انتظام کیا گیا علمی تعلیم کے ساتھ ساتھ فوجی تعلیم کا بھی معقول انتظام کیا گیا تھا جب محمد قطب شاہ کی عمر پندرہ سال ہوئی تو سن سولہ سو سات عیسوی میں ان کی شادی کا انتظام محمد قلی قطب شاہ نے اپنے اکلوتی لڑکی حیات بخشی بیگم سے خلے گولکنڈے میں کیا سلطان محمد قطب شاہ نے اپنے چچا کی خدردانی شیر و سقن علم و فضل کے ساتھ زہد و تقوی اور اقلاق و آداب کا بھی خاص خیال رکھا محمد قطب شاہ محمد قطب شاہ انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں قومی ایک جہتی کی بنیاد رکھی اسی لیے ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد رکھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو دکن کے تمام تر علاقے میں کسی خصم کا آپسی بھید بھاو نہیں تھا ہندو اور مسلمان شیر و شکر کی طرح رہتے تھے اس لیے بہمنی دور کی اس کوشش کو آگے بڑھانے یعنی گولکنڈے کے خلے پر اور خلے کی تہذیب کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی حکومت کام کرتی ہے تو اس کو ملی جلی تہذیب کو برقرار رکھنے کا ایک کارنامہ خرار دیا جائے گا ان کے اس اہد میں اس خاندان کی مشہور تاریخ سلطان محمد خطب شاہ لکھی گئی ان کے اہد کے اردو شاعروں میں وجی کے علاوہ قواسی اور ابن انشا کے نام خابل ذکر ہیں یہ عجیب بات ہے کہ سلطان محمد کو اپنے آبا اجداد کی طرح فن تعمیر سے خاص لگاؤ تھا انہوں نے خلے محمد نگر یعنی گولکنڈے کے مخابل میں حید آباد کی مشرقی جانب چھے میل کے فاصلے پر ایک نئے خلے کی سولہ سو چونتیس وی سی میں بنیاد ڈالی کہ اس نے سلطان محمد خطب شاہ کا جو دیوان دکنی میں تھا وہ پراغندہ حالت میں تھا منتشیر حالت میں تھا اس نے سب سے پہلی مرتبہ یہ کام کیا کہ سلطان محمد خطب شاہ کے دیوان کو مرتب کیا اس کا تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنے دور کی بہمنی سلطنت کی تاریخ کو مرتب کرنے کا حکوم دیا اور وہ تاریخ مرتبہ شکل میں پارسی زبان میں آج تک موجود ہے خطب شاہ نے شاعری کی اور سلطان خلی نے آپسی اتحاد کی بنیاد رکھی اس طرح گول کنڈے کا پورا علاقہ آپسی میل جول کا اور دو بڑی تحزیبوں کے میل ملاب کا دور رہاں سلطان خلی کے بعد محمد خلی محمد خلی کے بعد اس کا بھتیجہ عبداللہ خطب شاہ اور سب سے آخر میں ابو الحسن تانہ شاہ جس کو اورنگزیب علمگیر نے شکست دی سلطان محمد خلی خطب شاہ اپنے بھتیجے کو اتنا چاہتے تھے کہ حالت مرض میں بھی حضرت میر مومن استرابادی کو بار بار وسیعت کی تھی کہ سلطان محمد کی تقت نشینی کو یقینی بنائیں حضرت میر مومن رحمت اللہ علیہ نے وعدے کے مطابق سلطان محمد کی تقت نشینی کا انتظام سولہ سو بارہ عیسوی میں کیا تھا چونکہ محمد خطب شاہ اپنے علم و فضل اور پاکیزہ زندگی کی وجہ سے ملک میں بہت مقبول تھے اور عوام اس کو محمد قلی خطب شاہ کا صحیح جانشین سمجھتے تھے ان کی تقت نشینی کے موقع پر کافی مسررت کا احسار کیا گیا گولکنڈے کی تمام تاریخوں میں سلطان محمد خطب شاہ کا اہد ایک ایسا اہد ہے جو مکمل سکون اور خامج کے ساتھ گزرا نہ گھر میں کوئی سیاسی بیچینی محسوس ہوئی نہ حدود سلطنت پر کوئی جنگ ورنہ ہر زمانے میں سلطنت کچھ نہ کچھ جنگ وجدال کی لپیٹ میں ہوتی موسیقی سلطان محمد کے چچا سلطان محمد خطب شاہ نے اپنی انتھک کوششوں سے سلطنت کی فیضا کو خوشگوار اور حدود سلطنت ایسے محفوظ کر دیے کہ ملک میں ہر جگہ اتمنان تھا تمام ہمسایہ طاقتیں ایسی مغلوب ہو چکی تھی کہ اب ان کو سر اٹھانے کا موقع نہ تھا سلطان محمد ایک پیکر اخلاق اور مذہب کے شہدائی بادشاہ تھے ان بلند اوصاف کی بدولت اہل ملک ان کو دل سے چاہتے تھے سلطان محمد بچپن سے سو وصلات کے سختی سے پابند تھے اور ہر روز صبح کی نماز کے بعد پرانے پاک کی تلاوت کرتے تھے سلطان محمد خطب شاہ نے اپنی صلاحیتیں پڑوس ملک بیجاپور اور احمد نگر سے اپنے تعلقات مضبوط کرنے پر صرف کی ان دو حکومتوں نے بھی سلطان محمد کی تقنشینی پر اپنے نمائندے گولکنڈا روانہ کر کے جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا تھا ایران کے شہنشاہ ابباس صفوی نے بھی سلطان محمد کی تقنشینی کے وقت اپنی سلطنت کی جانب سے ایک وفت کو قیمتی توفے اور طایف کے ساتھ گولکنڈا روانہ کیا تھا محمد قطب شاہ پیشوائے حکومت حضرت میر مومن استرابادی سے بہت متاثر تھے جنہوں نے سلطان کو اقلاقی بلندی اور مذہب اغدار کی صحیح تعلیم دی تھی سلطان نے فارسی عدب کے لیے بھی بہت کام کیا اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی ترخیق کے لیے بھی انہوں نے اپنی خدمات پیش کر کے اپنے چچا محمد قلی کی روایت کو آگے بڑھایا وہ عمارت بنوانے سے زیادہ علم و عدب کی خدمت سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے چنانچہ ان کے دور میں بہت کم عمارتیں بنی اور جو بنی ان میں مکہ مزید کی بنیاد سب سے اہم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ مزید کی تعمیر کا کام شروع ہو رہا تھا تو اس وقت والی ریاست نے علماء اکرام وہاں موجود تھے صوفیاء اکرام بھی وہاں موجود تھے اور محفل تھی تب کے سامنے اعلان کیا گیا کہ اس کا سنگے بنیاد وہی شخص رکھ سکتا ہے جس نے کوئی نماز قطع نہ کی ہو کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا بعد میں قطب شاہ خود آگے بڑھا اس نے کہا کہ میں نے کوئی نماز خطا نہیں کی اور حتیٰ کہ تاجد کی نماز بھی میں پڑھتا رہا ہوں اس سے اس کے تقویے کا پتا چلتا ہے وہ ایک متخیب عدشاہ تھا اور ریایہ پرور تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے اندر بھی پاکیزگی پیدا ہو اور پاکیزہ کردار کے لوگ حامل ہوں لہٰذا اس کا دور بھی اپنی محبتوں نوازشوں اور ملی جلی تحذیب کا ترجمان رہا اس کے علاوہ اسی سلطان نے محل سلطان شاہی اور گوشہ محل کی بنیاد بھی ڈالی ایک نئے خلے محمد نگر کی گولکنڈے کے مقابل میں بنیاد بھی ڈالی تھی لیکن اس دوران ان کا انتخال ہو گیا اور خلہ نا تمام رہا عجیب اتفاق ہے کہ ان کا کوئی کام ان کی زندگی میں مکمل نہ پاسکا سلطان محمد قطب شاہ ایک بلند اخلاق اور صاحب تقویٰ بادشاہ تھے ان کے تقویٰ کی آزمائش اس وقت ہوئی جب مکہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھے جانے کے مطالق باز توارک میں ایک دلچسپ واقعہ درج ہے کہ سلطان محمد قطب شاہ نے شہر میں منادی کراوا دی کہ شہر کے وسط میں جس عظیم الشان مسجد کی تعمیر کی جانے والی ہے اس کا سنگ بنیاد وہی شخص رکھے گا جس کی بارہ سال کے عمر سے کوئی نماز خضا نہ ہوئی ہو اعلان کردہ تاریخ پر لوگ جمع ہوئے لیکن مجمع میں کوئی ایسا شخص موجود نہ تھا کہ اس وقت جن کی شرط بادشاہ نے رکھی تھی سلطان محمد آگے بڑھتے ہیں اور شرع خسمے کھانے کے بعد کہتے ہیں اس خدا یگانہ وہ بزرگ کی خسم ہے جس کے گھر کی بنیاد ڈالنے جا رہا ہوں میری بارہ سال کے عمر سے اس وقت تک پنج وقتہ نماز کسی وقت خضا نہیں ہوئی اور اسی طرح میری تحجد کی نماز بھی خضا نہ ہوئی یہ کہہ کر سلطان محمد بنیاد کا پتر خود اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مزید کی بنیاد رکھ کر اس کی تعمیر کا آغاز کرتے ہیں چنانچہ اس مزید کی تعمیر فیض اللہ بیگ داروغا اور رنگاہ مصری اور فونرمن خان چودری کی نگرانی میں شروع ہوئی موسیقی سلطان محمد کے انتخال کے بعد سلطان عبداللہ خطب شاہ کے زمانے میں اس مسجد کی تعمیر جاری رہی کسی نجومی نے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ جس وقت یہ مسجد مکمل ہوگی اس وقت سلطنت خطب شاہیہ کو زبال ہوگا اسی لئے عبداللہ خطب شاہ کے زمانے میں اس مسجد کی تعمیر میں اجلت نہیں کی گئی عبداللہ خطب شاہ کے بعد عبدالحسن تانہ شاہ کے زمانے میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اور اس طرح وہ پیشنگوئی بھی پوری ہو گئی اس وقت صرف بیرونی صدر دروازہ اور مزید کی مینار باقی رہ گئے تھے جس کو اورنگزیب نے گول کنڈا فتح کرنے کے بعد تیار کروائے تھے شہنشاہ اورنگزیب نے مکہ مزید کے مینار کی تعمیر کے لیے مطلبہ رقم عرضی پیش کی گئی تو اس پر اورنگزیب نے فائل پر فارسی زبان کا شیر تحریر کیا کار دنیا کے سے تمام ناکرد، حرچہ گیریت، مختصر گیریت یعنی دنیا کے کام کسی نے بھی پورے نہیں کیے جو بھی کرو مختصر کرو عرضی پر اس تجویز کے بعد اورنگزیب نے مطلبہ رقم کو آدھی کر دی اور منظوری دی چنانچہ اس ناکافی رقم کی موجودگی میں مزید کی مینار کی تعمیر پلان کے مطابق نہ ہو سکی اور مزید کے دونوں کونوں پر مینار یکجہ راست اور پر ڈوم نمہ حصے تعمیر کر دیئے گئے اس طرح اس مجبوری نے ایک نئے طرز تعمیر کو جنم دیا جو خطبشاہی طرز تعمیر کا ایک وصف بن گیا موسیقی موسیقی اسی طرح دنیا میں مساجد کی تعمیر میں میناروں کا عدم استعمال پہلی بار اس مزید میں ہوا سلطان محمد خطبشاہ نے مکہ موظمہ سے مٹی منگوا کر اس کی ایٹے بنوائی انہوں نے سامنے کی کمانوں کے اوپر لگوا دیا جو آج تک موجود ہیں اس مزید کا تاریخی نام بیت العتیخ ہے لیکن یہ مکہ مزید کے نام سے مشہور ہوئی مزید کے جنوب میں سنگ مرمر سے بنی خوبصورت چوکنڈی میں سلاتینِ آصفیہ اور شاہی افراد کے خبریں ہیں اس طرح مزید سن 1614 عیسوی میں مکمل ہوئی اس مزید کی تعمیر پر تیس لاکھ ہون سرف ہوئے اگرچہ کہ مزید کئی پشتوں کے بعد جا کر تیار ہوئی تھی لیکن اس کا نقشہ اور سنگ بنیاد سلطان محمد کی یادگار ہے اس کے علاوہ اس نے کئی محل بھی بنوائے تھے سلطان محمد کے علمی شوق اور سرپرستی کا جواب نہیں اس میدان میں وقتہ خاندان تھے انہوں نے خود اپنے علم وفن کا بڑا خزانہ چھوڑا ہے بادشاہ کی اس حوصلہ افضائی کی وجہ سے اس زمانے کے علماء اور شوراں نے بھی علم وفن میں بہت اضافہ کیا یہ گلکنڈے کی بڑی بدقسمتی تھی کہ سلطان محمد اپنے چچا محمد قلی قطب شاہ کی طرح بے وقت موت کا شکار ہو گئے اور سن سولہ سچ سبیس عیسوی میں انتخال کر گئے اس وقت ان کے مر چونتیس سال تھی اور وہ پندرہ سال سے زیادہ حکومت نہ کر سکے موت کے ازباب یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک ایسے سخت بخار میں مبتلا ہوئے کہ اس کا علاج بہت دشوار تھا کئی ماہر حکیم علاج کے لیے معمور تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس زہریلے بخار سے جانبر نہ ہو سکے ان کی جواں مرگی نے ان کو ترہا خرامان نصیب رکھا اگرچہ وہ چند سال اور زندہ رہتے تو گلکنڈے کی سلطنت اس قدر جلد زوال پذیر نہ ہونے پاتی ان کا مغبرہ دگر قطب شاہی بادشاہوں کے مقابر کے ساتھ اہاتہ گمبدان قطب شاہی نز گلکنڈے میں واقع ہے ناظری ابھی آپ بانش شہر ہیڈراباد سلطان محمد قل قطب شاہ کے جانشین سلطان محمد قطب شاہ کی داستان ملاحظہ فرما رہے تھے وہ نہ صرف سلطان محمد قل قطب شاہ کا بھتیجہ تھا بلکہ ان کی اکلوتی صاحبزادی حیات بخشی بیغم کے شوہر بھی تھے ہیڈراباد کی تاریخی مکہ مسجد اسی بادشاہ کی بنوائی ہوئی لافانی یادگار ہے نہائیت ہی کم عمری میں اس دنیا سے اٹھ جانے والے نیک صورت نیک صیرت اور دینی ذہن کے حامل بادشاہ نے اپنی مختصر زندگی میں علم و فن شیر و عدب تہذیب و تمدن کے لیے جو کارنامے انجام دیئے وہ تاریخ میں ایک سنہر بابت کا اضافہ ہے پروگرام کی اگلی کڑی میں آپ ان کے جانشین سلطان عبداللہ قطب شاہ کی داستہ ملاحظہ فرمائیں گے وہ سلطان محمد قل قطب شاہ کی طرح سہل پسند اور رنگین مزاج بادشاہ تھا اور اب ناظرین رزوانہ کو دیجئے اجازت اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی